ہن منتے کیسے ہیں آپ نیا سال آنے والے ایک دن کے بعد دو ہزار چبی چڑھنے والا ہے سکھاں پریاں پاگاں پریاں آپ سب کو دو ہزار چبی مبارک آج ہم کرکراشی کو لے کر آئے ہیں کرکراشی والوں کے لیے دو ہزار چبی کیسا رہے گا دیکھو میں شورٹ کٹ میں پہلے بھی گئی کہا تھا گریہ سارے چلتے رہیں گے گھومتے رہیں گے دو تن گیا کوئی ڈائی دن کے لیے چلتا ہے کوئی مینے کے لیے ایسا ہے کوئی ڈیڑھ سال کے لیے کوئی سال کے لیے کوئی ڈائی سال کے لیے چلتے رہے ہیں ہم سارا دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا اس کے اوپر پر ڈکشن کرتے ہیں کیونکہ سبھی اپنی اپنی جگہ کہنے کی صحیح کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک صحیح میسید پہنچے ساکھ دو ہزار چبی کرکراشی والوں کے لیے پہلے دن سے ہی پہلی طریقوں ہی آپ کے اوپر کرپا بستنی چالو تو گروہ مہاراکی کا ایک ہی ڈواد آپ کو ملنا چاہتے ہو گیا کہتی دسمبر کو مہاراکی ہو جائیں گے گروہ مہاراک جو چلائے مان ہو جائیں گے جو تھوڑے بوٹے رکافٹ ہیں آپ کے روزہار میں پیسے میں آنے میں جو ارچنیں آئے تھیں وہ پہلی طریق سے شروعات پہلی جنوی سے آنا چاہتے ہو جائیں گے آپ کے کام بننے چلو ہو جائیں گے یعنی کہ یہ دو ہزار چبی گروہ مہارا برسپتی کا شیروعات سے آپ کا شروعات ہو رہی ہے صدا ہمیشہ گروہ جی کا آپ کا برسپتی کا شیروعات آپ کے ساتھ رہے گا مہی کے بعد یہ لاستان میں چل جائیں گے گیارمے کھانے میں چل جائیں گے وہ بہت بڑی ہے بہت اچھا رہے گا یعنی کہ یہ سال آپ کے لیے کرکراشی والوں کے لیے بیجا بیجا ہے آپ کی ہر منو کامنا پوری ہوگی جس کی کوئی شادی نہیں ہو جائے گی جو رلیشنشپ میں ہیں ان کے گھر والے مان جائیں گے سسٹم کرکراشی والوں کے لیے برسپتی بہت بڑیاں اشیروعات دے کر آیا ہے دوہ یا چوی آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین نکھلے گا شنی مہارا جی اشتم ہے آپ کی اشتم ہے سبھی گرفت برا مرتے شنی مہارا اشتم اچھا مانا جاتا شنی مہارا جی کو برانی کہا جاتا امر کو بڑھاتے ہیں خوجیں کراتے ہیں نائنے لوگوں سے جان پچان کراتے ہیں ان سے کچھ آپ کو سیکھنے کے ملتا یہ خوجی کراتے ہیں یہ اشتم کرنا خوج کرنے والا ہوتا ہے پراپت کرنے والا ہوتا کچھ جاننے والا ہوتا ہے امر کا تقاجہ اس میں نہیں آتا امر یہ بڑھاتے ہیں چھوٹی امر بڑھانے کا مطلب چھوٹی موٹی جو بماریاں وہ بھی قتم کر دیں گے آپ کو مراپنیاں بڑھ گئی شنی مہارا جی آپ کی اشتم کھانے میں برے نہیں ہیں یہ یاد رکھنا برے نہیں ہیں بس شنی مہارا جی آپ نے کیا شنی مہارا جیادہ کچھ سنے سنائی بات آپ کو جیادہ کچھ پروبلم ہے یا کچھ جیادہ اپائیں جیادہ دوائیں نہیں کھانے چاہیے میں یہی کہتا ہوں کہ شریف خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیادہ سے جانا چھنی مہارا جی کا چھنی بات سچوں کا دیا پپل کے انجر جلا دیا کریں چلو چھنی بات نہیں جلا دیا اماوس والے دن ہر اماوس کو پپل کے نیچے چھنی مہارا جی کا دیا جلانا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں ہر آشی والوں کو اماوس والے مہینے کے بعد سال میں صرف بارہ بار جلانا ہے چھنی مہارا جی کچھ نہیں کہیں گے کہیں بھی کھانے میں کچھ بھی پوزیچن میں بیٹھے ہوں چھنی مہارا جی کا آپ کو اچھی بات ملنا چاہتا ہوں چھنی مہارا جی سے ڈرنے کی یوت نہیں ہے سورج منگل اس سمیں چھٹے کھانے بیٹھے ہیں چھٹے کھانے میں سورج جو منگل ہے وہ دشمنوں کو دوائیں گے منگل چھینہ پتی ہے منگل جیتنا جانتا منگل جیتے گا جیتے ہیں چھینہ پتی جیتے گا جیتا ہار اسے قبول نہیں ہے اس لیے آپ کے جو چھٹر ہوا جو اُلٹ پلٹ بولنے والے وہ دھب جائیں گے سورج مہارا جی مکر سکرانتی آپ کے سطح میں چل جائیں گے مکر سکرانتی اٹھ کے ہو جائیں گے بہت بڑی ہے جب مکر سکرانتی بہت دھندان سے مناجیت پنجاب میں تو بہت زیادہ مانتے ہیں مکر سکرانتی کو تو مکر سکرانتی کہیں تو سطح میں سورج چل جائیں گے تو میاں بیبییں کچھ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا یہ ہے تو کچھ سواب ایسا ہوتا ہے سب کا پتہ ہوتا ہے جو سینہ پتی ہے وہ سینہ اس میں سواب بھائی نیچر وہ ایسا ہوتا ہے میاں بیبی میں کوئی ایسا تناب کی کوئی بات نہیں ہے لیکن تھوڑا سا محول کو ٹھیک رکھنے کے جو ہوتا ہے ایچی ٹنچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت شکر جو ہے وہ آپ کے لگزری چیزیں کھلائیں آپ کو کھدروائے گا یہ دو یا چوی میں یہ آپ کو جو اچھی اچھی خوبصور چیزیں آپ کو دلائے گا نیا گھر آپ کو ملے گا آپ کے نیا گھر لینے کا پلان آپ نیا گھر آپ خرید دیں گے نئی گاڑے خرید دیں گے نیا بینت چالوں کرنا چاہتے ہیں نیا بینت میں آپ آگے بڑھیں گے سمجھائے کی نہیں دوسری بات ہے کہ راہو اور کیتو کیتو کہتے تیسرے بہت بڑھیا ہوتا کیتو تیسرے بہت بڑھیا ہوتا بہت دھن دیتا سننے میں آیا سب کچھ کہتے تیسرے کیتو بہت کچھ دیتا دھن مال 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 کرتا نیتا بنا جاتا لیڈر بنا بہت کچھ 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 یہ ہے نو میں آپ کا بھرسپتی کیسے شتانیت کرتا بھئی شتانیت کرتا لیکن گروہ کے گھر میں بیٹھا ہوا بھرسپتی کے گھر میں بیٹھا راہو بیٹھا گروہ سے گروہ سے آگے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا راہو ٹھیک ہے وہ چلا کے کراتا بھئی ماں تھوڑا بھرم پیدا کرتا تھوڑا ڈراتا ہے ڈر پیدا کوئی چاند سے ایسے کوئی چیز سم نے پڑی نظر نہیں آئے گی میں نے ڈھونڈتے رہے گا پاک کہتا پھر وہاں تھوڑی دیفعہ دیکھو چیز وہاں ہی نظر آجے گی ایسی گھٹ نائب ہو کرواتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوئی ہوں گی دیکھو راہو نو میں بلکو خراب مت چونتا باگیا کو اچانک چمکا سکتا ہے یہ اچانک بہت بڑا مال دلا سکتا یہ اچانک بہت بڑے ڈھیل کرا سکتا یہ کبھی یہ بھرم میں ڈالتا یہ میں نے کہا راہو راہو چھاہ گیا یہ بھرم میں تھوڑا سا چلاکی اشاری اس میں چلا گیا یہ دماغ تھے یہ دماغ تھے دماغ کو بھرم کرنے والا یہ گرہ ہے لیکن دینے والا بہت کچھ ہے چمک کانے میں آیا یہ آپ کو باگیاں میں رات و راہ چمکا دے گا ملہ مل کر دے گا کوئی پتہ نہیں اس کی لیلہ کام کیونکہ جب سارے گرہ مل کر راہو اپنا کام کرے گا چھنی اپنا کام کرے گا بسپتی اپنا کام کرے گا جب ایک میر بلکل سورج کی طرح اجالے کی طرح جاتور پڑے تو آپ کے زندگی ویسے اجالا ہوگی دو حیات چوی کر کر آشی کے لیے اس کی ہر مان کامنا پوری کرنے کے لیے یہ ورچ بہت بڑیا ہے پریہن سمندوں میں آگے بڑھیں گے ہاتھ طرح کی چھائیں پوری ہوں گی چھوٹی موٹی بماری ہے جو اس سے نجات ملے گی تو یہ دو حیات چوی آپ سب لوگ کے کر کر آشی کے لیے منوں کامنا پوری کرنے کے لیے یہ بہت بڑیا سال ہے دو حیات چوی چھنی سے گبرانے کی جو اتنی ہے راو سے گبرانے کی جو اتنی ہے منگل تو آئی منگل کرنے والا چھنی ہے سکت جو اب بھائی نیچر وہ ایسا ہے لیکھیں یہ آپ کی مدد ہی کرے گا کر کر آشی کے فیور میں دو حیات چوی میں کافی گرہ اس کی فیور میں ہیں اس لیے دو حیات چوی کر کر آشی کے لیے بلے بلے بہت مجھے ہر اچھائیں پوری کرے گا ٹھیک ہے دو حیات چوی آپ سب کو بہت بہت مبارک آپ کی ہر اچھا من و کامنا پوری ہو بچھڑے ہوئے مل جائیں گے من مٹا کتم ہو جائیں گے خوشیاں برسیں گی خوشیاں ہی برسیں گی دو حیات چوی آپ کو مبارک آپ کو ہر اچھا پوری کرے ٹھیک ہے دو حیات چوی کی میری آپ سب کو بہت بہت چھپ کامنا ہے اور بہت بڑے بڑے اچھی روات جائحن منت